بسم اللہ اقوان 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 احین ومہین استعین وہو خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد سورہ یونس آیت نمبر ستانوی ارشاد واری تعالی ہوتا ہے اس آیت کے ذہل میں قصص قرآنی اور اس کی خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی قصص قرآنی کے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے مقدمہ تین امور پر مشتمل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا اول یہ کہ قصہ کسے کہتے ہیں عدب عربی میں قصہ سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھا کہ تشبیح مجاز تمثیل اس سے کیا مراد ہے نمبر تین ہم نے محکم اور متشابہ اور متشابہ میں تعویل اور اس کے ذہل میں اقوال کو ملائزہ کیا اس کے بعد ہم اس موضوع میں داخل ہو گئے تھے کہ قرآن کریم کے جو قصص ہیں ان کی بنیادی ترین ان کے تین اہم نکات کون سے ہیں یعنی جو قرآن کریم جن مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے اگرچہ یہ ایک طویل بحث ہے لیکن اشارتاً آپ کی خدمت میں تین نکات ذکر کیے گئے ان میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ قرآن کریم انسانی وجود اور انسانی معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے یہ نکتہ بہت مہم ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل کہ اگر ایک انسان اپنے زندگی میں اس نکتے کو سمجھ لے کہ اس نے اندر سے تبدیل ہونا ہے جو اندر سے تبدیل ہونا سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہر ایک ہی اپنی عادات ہوتی ہیں اپنی روشے ہوتی ہیں اپنے میزاج ہوتے ہیں مثلا بعض افراد سے ہمارا میزاج ہوگا دوستی ہو جائے گی بعض افراد ہے اس کی طرف میلان ہوگا آنا جانا شروع کر دیں گے بعض سے کراہت ہوگی دوری ہوگی جو میزاجوں پہ چلتے ہیں وہ گر کے ہی رہتے ہیں معاشروں میں اصل فساد یہی شہوانی اور میزاجی رغبتوں کی اوپر یا دوریوں کی اوپر انسان کا عمل انجام دینا ہے قرآن کریم انسان کے آکے اس انصر کو منظم اور مرتب کرتا ہے لہٰذا قرآن کریم تبدیلی چاہتا ہے ایمان کی دوش پر ایمان کے بلبوتے پر دوسرا ہم نکتہ اس میں ہم نے پڑھا قرآن کریم چاہتا ہے کہ افکار اور عمال ہر دو سرات مستقیم پر استوار ہوں تیسرا نکتہ ہم نے یہ معلہ حضہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری نہ ہو یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے جو حضم ہی نہیں ہوتا ہے ایک انسان کو حتیٰ کہ جو سال ہا سال درس اس موضوع پر دیتے رہے وہ جب ذمہ داری لینے کی بات آتی ہے یا ذمہ داری کندوں پر جو آئید ہو جاتی ہے زبان حال سے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے یعنی یہ قبول کرنے کے اعتبار سے سخت ایک نکتہ ہے وہ کیا ہے ذمہ داری مثلا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ دینی اموال موجود ہیں اشیاء کی صورت میں کتابوں کی صورت میں اب یہ دینی اموال ہیں شخصی اموال نہیں اب اس کی حقیقی ذمہ داری کیا ایک بندے کی ہے یا سب کی برابر ذمہ داری ہے یقیناً سب کی برابر دین جب سب کہتا ہے تو سب کی برابر ذمہ داری ہے امور کو منظم کرنے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے یہ مسئول ہے وائلہ شریع طور پہ سب ہی اس کے قصوروار ہیں ایک مسجد بنتی ہے ایک مدرسہ بنتا ہے ایک جگہ دینی بنتی ہے سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں اگر اس میں خلل آتا ہے نقص آتا ہے کوئی چوری چکاری ہوتی ہے خیانہ جنم لیتی ہے اس میں ملوث پائے جائیں گے دیکھ بھی رہے اور خاموش رہے کیونکہ وہاں پہ اس کو آگے بڑھ کے اس جگہ پہ ایک برائی سے معانے بن جانا چاہیے کیونکہ وہ اموال کسی کے شخصی اموال نہیں ہیں کیونکہ قانون ضابطے کے تحت استعمال ہو حتیٰ کہ مدیر ایک مدیر کے لئے قانون ضابطے کے تحت اسے استعمال ہونا چاہیے اگر قانون ضابطہ نہیں ہے تو بدون قانون ضابطہ استعمال نہیں ہو سکتا تو خلاص اکلام ذمہ داریاں ہیں یہ قرآنی واقعات کے اندر ہمیں انتہائی شدت کے ساتھ یہ تین نقاط نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی نبی کا یا اس کی قوم کا یا کسی صالح شخص کا یا کسی فاسد انسان کے جو واقعات اور قصد ذکر کیے ہیں ان سب میں یہ تین نقاط جاگر ہیں وہ واقعات اس لئے ذکر کی ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کر کے خود اپنے آپ کو معاشرہ تبدیل کرے یا انسان تبدیل کرے ان واقعات کو جان کے اور انہیں پڑھ کے انسان صراط مستقیم کی اوپر آئے اور اس سے نتائج حاصل کرے اور نمبر تین انسان جساں اس دور میں ذمہ داری آئد ہوتی تھی اسی طرح سے آج بھی انسان کے کندے کی اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہیں یہ بحث ہم نے جب پڑھ لی تو اس کے بعد ہم منتقل ہوئے اس بات پر کہ خصوصیات کیا ہیں قصص کی خصوصیات دو خصوصیات ہم نے پڑھ لی تھی پہلی خصوصیت کیا تھی واقعیت کا ہونا یعنی مسائل زندگی سے سازگار اور مسائل زندگی سے کاملا ایک ارتباط میں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ قصص کا جو مضمون ہے اس مضمون میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات انسان کو پیش ہی نہیں آتے عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے مثلا حابیق قابیل کا واقعہ انسان کو پیش آتا ہے یا نہیں آتا آپ قرآن کریم کے جترے واقعات ہیں آپ نے اسی پہلو کو اس میں تلاش کرنا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس میں انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرنے کے لیے واقعات رکھے ہیں کوئی دلچسپ باتیں سنانے کے لیے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قصص کو بیان کیا ورنہ کائنات بھری بھی ہے ان چیزوں سے آج بھی آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں مثلا یہی تدمور ایک مقام ہے قدیمی ہے یا مصر کے آثار لے لیں ہزاروں سال تین ہزار سال پرانے چار ہزار سال پرانے ہیں اب ادھر آپ دیکھیں ایک بڑا پتھر ہے وہ بڑا پتھر کرین کے بغیر بغیر رکھا ہی نہیں جا سکتا یعنی ساٹھ ستر بندے بھی مل کے نہیں اسے اٹھا سکتے اتنا بڑا وہ پتھر ہے اور ستون ہیں مثلا دو ستون ہیں موٹے موٹے اتنے موٹے موٹے یا کافی بڑے ستون ہیں دو بڑے بڑے ستون گاڑے میں زمین پر اور کافی طویل ہیں وہ ستون یعنی چار منزلہ اوپر ہیں اس کی اوپر وہ پتھر پڑا ہے اب وہ پتھر کیسے آیا اس کی اوپر اس دور میں تو کرین نہیں ہوتی تھی آج کے دور میں تو کرین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذریعہ تو تاجبہ اور چیز ہے یا نہیں اب قرآن کریم نے اس طرح تاجبہ اور چیزیں بیان کرنے کے لئے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا قرآن کریم نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے زندگی کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے بس یہ ایک جملہ اگر ہم اس کے ذہل میں لکھ لیں کہ قرآن نے جتنے واقعہ ذکر کیے ہیں وہ ہماری عملی اجتماعی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں نمبر دو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جو واقعہ ہیں وہ منگھڑت بنا کے پیش کیا جاتا ہے مثال کے طور پر حسد کی بنیاد پر گھروں کا ٹوٹنا اور دلوں کی دوریاں اور لڑائی جھگڑے وہ کسرت سے پائے جاتے ہیں حسد اس لئے امیر المومنین علیہ السلام ناجو بلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ کسی اپنے کسی مومن بھائی کو فراوانی میں کشادگی میں اور مال و دولت میں دیکھ کے تمہیں کڑنا نہیں چاہیے اپنے دل میں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک رزق دیا ہے اور ہر ایک کا حساب کتاب ہے اس لئے تم اگر اپنے بھائی کی فراوانی میں اور مال و دولت میں دیکھو تو حسد نہ کرو اندر ہی اندر اس سے مت تم حاسدانہ مادہ پیدا کرو کیا بلکہ کرنا چاہیے کہ دینی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے شروع کر دو بہرحال وہ مضمون پڑنا ابھی مقصود نہیں ہے آپ کی خدمت میں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ گہرے طور پر ربط رکھتی ہیں لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس میں رہنمائی کے لیے واقعے کو گھڑا جاتا ہے مثلاً لومڑی اور کوئے کا واقعہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ یا اسی طریقے سے کسی اور جانور کا واقعہ کسی جن اور بھوت کا واقعہ واقعات آپ نے خود گھڑے اور گھڑنے کے بعد آپ نے اس میں جو پیغام مصبت پیغام تھا وہ اگلے تک پہنچایا شریع طور پر واقعات کا گھڑنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے اگر آپ ایک مثلاً آپ نے کسی کو بیان کرنے کے الہی تعلیمات کو ترک کرنے کے نقصانات اس کی پر آپ ایک واقعہ مثلاً بیان کرنا چاہتے ہیں جو سچائی کو انجام نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو انجام نہیں دیتا وہ استراب میں ہی رہتا ہے یا لالچی انسان جو ہے وہ ہمیشہ مشکل میں ہی گرفتار رہے گا اب آپ ایک واقعہ بنا جاتے ہیں دو بندے تھے وہ دریا کے کنارے پر مچھلی پکڑ رہے تھے اور دونوں نے اپنے کانٹے ڈالے ہوئے تھے ایک بندہ جو ہے وہ نماز میں مشکول ہو گیا اس کے پاس مچھلی آئی تو دوسرے نے دیکھا تو اس کی مچھلی کو اس نے قابو میں کر لیا پھر وہ واپس آیا تو اس نے اپنا کانٹا دیکھا پانے میں پڑا وے تھوڑی دیر بعد پھر حرکت ہوئی نکالا تو ادھر سے جو مچھلی نکلی اس مچھلی کے اندر سے مثلاً دو موتی بھی نکل آئے وہ نیک بندہ تھا اس نے ایک موتی خود رکھا اور پہلے نے بندگی اللہ کی کر کے اپنی چیزیں حاصل کر لی تو انسان غلط راستوں بھی پر چلتا ہے پھر وہ بندہ گیا گھر گیا گھر میں اس نے حرام مچھلی کھلائی حرام مچھلی سے فلاں ہوا اب میں جتنا واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے سے مربوط ہیں یا نہیں لیکن واقعہ منگھڑت ہے یا نہیں واقعہ منگھڑت ہے وہ کوئی واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا حقیقت میں بس ایسا ہوتا ہے کہ قصص کو بعض اوقات ایجاد کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک ایسا پیغام رکھا جائے جو اگلے انسان کے لیے اس کی زندگی کی مسائل میں رہنمائی یا ہدایت کا باعث بن جائے آیا قرآن کریم نے واقعات کو اختراح کیا ہے یا نہیں بلکہ حقیقت میں جو حقائق رونما ہوئے واقع میں خارج میں کائنات میں دنیا میں جو حقائق رونما ہوئے انہی واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قصص کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے یقین پہلی صورت باطل ہے کہ اللہ تعالی نے خود سے اختراح نہیں کیے بلکہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ حقیقت میں رونما ہوئے ہیں حقیقت میں قرآن کریم کے جتنے واقعات ہیں وہ خارج میں واقع ہوئے ہیں ان واقع ہونے والے واقعات اور واقع ہونے والے خوادث اس کو قرآن کریم نے بہترین اسلوب میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس کے اندر اس پہلو کو لڑا رکھا ہے جو پہلو ہماری زندگی کے مسائل سے مربوط ہے اس لیے یہ دو نکتے ہمارے پاس واضح ہو گئے یہ جو دوسرا نکتہ تھا اس کی تھوڑی تشریح ہونا ضروری تھی جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال سے پیش کیا کہ بعض اوقات ایسے مضامین ہوتے ہیں ایسے معانی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی کا کام دیں انسان کی آنکھیں کھول دیں انسان کی عبرت کا باعث بنیں لیکن ان واقعات کو ورز کیا جاتا ہے گھڑا جاتا ہے ایجاد کیا جاتا ہے ایجاد کرنے میں شرن کوئی عیب ہے عیب نہیں ہے آپ ایجاد کر سکتے ہیں الوطائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے نہیں یہ جس طرح سے ایک لالچی مثلا تاجر تھا اور ایک تاجر جو ہے وہ بڑا رحم دل اور بڑا فراخ دل تھا اب اس کے آپ نے ایک کہانی بنا دی یا ایک بادشاہ تھا بڑا عادل بادشاہ تھا ایک کہانی بنا دی یہ آپ خود اخترا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو مسائل ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہیں سارے حقیقت سے تعلق رکھنے اکثر ہمارے ہاں جو معاشرے میں مصبت ڈرامے بنتے ہیں ڈراما ایک بہت بڑا فن بن چکا ہے تو وہ ڈرامے جن میں معاشرے کے مسائل بیان کیے جائیں تو اب اس کے اندر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ ساری اخترا شدہ ہے لیکن اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں لوگوں کے درمیان وہ کیا ہیں سارے انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے ہیں قرآن کریم نے یہ پہلو تو محفوظ رکھا کہ انسانی زندگی سے مربوط مسائل کو قصص میں بیان کیا لیکن قصص کو اختراہ نہیں کیا بلکہ ماضی میں جو واقع ہو چکا تھا ماضی میں جو حقیقتاً حوادث رونما ہوئے تھے ماضی میں حقیقتاً جو واقعات اور حوادث رونما ہوئے تھے ان سب کو بے عین ہی نکل نہیں کیا بلکہ وہ جو انسانی مسائل سے مربوط تھے بس اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا حصہ نکل کر دیا لہذا قصص کو وجود یعنی نکل تو کیا گیا ہے لیکن اس طرح اختراہ نہیں کیا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس لیے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت صدق صفت صدق یعنی سچائی سے ہم کنار ہیں یہ واقعات رونما یوسف علیہ السلام کو اگر کنوے میں ڈالا گیا تو کنوے میں ڈلے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے بس بنا کے پیش کر دیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنوے میں پھینک دیا نہیں بھائیوں نے واقعاً و حقیقتاً کنوے میں پھینکا یہ ایسی طرح سے ایوب علیہ السلام ہیں وہ مرض سے دوچار ہوئے اس ابتلاہ اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور جو واقعات بقیہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ساحل انسان ہے خود اس کو کہانی کے صورت میں ایجاد کیا اور اس کا نام ایوب رکھ دیا اور پھر انسانی زندگی کے مسائل بیان کر دی ایسا نہیں ہے بلکہ نہیں ماضی میں ایک پیغمبر عظیم گزرے ہیں ایک نبی بزرگ گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں دی اور انہیں بیماری کی ازمائش سے دوچار کیا اب یہ ایک طویل زندگی ان کی بزر ہوئی اور طویل زندگی میں بیماری کا عرصہ کم ہی قلیل ہی ہے وہ ازمائش کا دور لیکن قرآن کریم نے کیا ان کی پوری زندگی کو پیش کیا یا انسانی مسائل کو مد نظر رکھتے وہ ایک پہلو اٹھا کے قرآن نے ذکر کر دیا لہذا قرآن کریم کا حدف یہ نہیں تھا کہ انبیاء اور رسول کے واقعات کو قرآن ذکر کر دے یہ اصلاً قرآن کا حدف نہیں تھا اگر اس طرح ہوتا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا ہر نبی کا تذکرہ آتا اور ہر نبی کا اگر تذکرہ اس طرح سے تفصیلی طور پہ آتا ہے تو شاید یہ ایک ہزار جلدی کتاب ہوتی تو یہ تاریخ کی کتاب بن جاتی یعنی طرح قرآن کریم انبیاء اور رسول کے واقعات کی کتاب نہیں ہے تاریخی حقائق میں جو واقعات گزرے ہیں ہسٹری کے طور پہ پیش کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ انسانی مسائل سے مربوط قرآن کریم نے واقعات کو اٹھا لیا اب ایک نبی کے واقعے کو اٹھا لیا وہ کافی ہے یا نہیں یا تاریخ میں جتنے بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مرض کی ازمائی سے ازمایا ان سب کا واقعہ آنا چاہیے تھا یا ایک کا واقعہ کافی تھا کیونکہ اسے حدف پورا ہو رہا ہے حدف کیا ہے انسانی مسائل کو ذکر کیا جائے اور اس میں ہدایت اور رہنوائی انسان کی کی جائے اس میں راہ نجات انسان کو بتائی جائے تو اب اللہ سبحانہ وتعالی کی صالح افراد میں چاہے وہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں وہ مرض کا شکار ایک بہترین ہدایت کا نمون ہے لیکن ان میں سے ایک کو قرآن ذکر کر دے وہ ہمارے لئے کافی ہے اس سے قرآن نے ایک نبی کا واقعہ اس طور پر ذکر کر دیا اس اعتبار سے قرآن نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ وہ حقیقتاً واقع ہوئے تھے لیکن ان کے واقع ہونے والے تمام ان کی زندگی کے تمام پہلوں کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا بلکہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی پہلو کو قرآن نے ذکر کر دیا اس لئے اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کہ ہم یہاں پہ ایک جملے کو دیکھتے ہیں اس کی اوپر ہم آئے پاس دلیل کیا ہے وہی قرآن کریم کی جو آپ کی خیمت میں پہلے آیت پڑھی سورہ فصلت آیت نمبر بیالیز ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزیلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد حلیم نہیں ہے یہاں پہ کہ اشتباہن پہلے حلیم پڑھا گیا حکیم حکیم حمید کہ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ کہ باطل نہیں آتا اس کے پاس مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نہ اس کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِ تَنزیلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد حکیم حمید کی جانب سے یہ نازل ہوا ہے اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیتِ قریمہ کو اور آیتِ اللہ خوئی یا دیگر بزرگانے اس آیتِ قریمہ کو قرآنِ قریم میں تحریف کے تحریفِ لفظی کے نہ ہونے کی اوپر دلیل بنایا ہے کہ تحریفِ لفظی موجود نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نہ سامنے سے کچھ آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے یعنی نہ غافلانہ طور پر کچھ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ارادتاً کچھ اس کے اندر دخل دیا جا سکتا ہے اصلاً قرآن میں کسی قسم کا بھی اضافہ نہیں کیا جو باطل نہیں آ سکتا جو قرآن کے اندر باطل ہے باطل سے ٹکرائے یعنی جو باطل ہے قرآن میں وہ سرائیت نہیں کر سکتا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کی جو واقعات ہیں وہ حق سے اور حقانیت اور حقیقت سے متصف ہیں باطل سے متصف نہیں ہے اگر جھوٹ ہوتے تو جھوٹ ہونے کی جہد سے باطل ہو جاتے یا نہ ہو جاتے جھوٹ ہونے کی جہد سے باطل ہو سکتے تھے اس لیے قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ باطل اس میں سرائیت نہیں کر سکتا علامہ رحمت اللہ علیہ المیزان جن نمبر سات صفحہ ایک سو پینسٹھ میں بیان فرماتے ہیں اِنَّ الْقُرْآنَ الْقَرِيمِ لَيْسَ كِتَابًا تَعْرِيخِيًا قرآن کتاب تاریخی نہیں ہے کہ سارے کے ساری تاریخ کو بیان کرے صحیح ہے وَلَا صَحِیفَةً مِن صُحُفِ الْقَصَصِيَّةَ تَخَيُّلِيَّةً اور نہ ہی خیالی قصوں کی ایک کتاب ہے صحیحہ ہے خیالی قصوں کی کتاب بھی یہ نہیں ہے نہ تاریخ کی کتاب ہے اور نہ تخیلاتی واقعات اور کہانیوں کی کتاب ہے وَإِنَّمَا هُوَا كِتَابٌ عَزِيزٌ بلکہ قرآن کریم وہ کتاب عزیز ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ کہ نہ سامنے سے کوئی باطل اس میں سرائیت کر سکتا ہے اور نہ اس کے خلف اور پیچھے سے كَمَا نَسَّ نَسٌ عَمَلِيٌ ذَالِقَ جیزا کہ قرآن کریم نے واضح طور پر اس کو نس کی صورت میں بیان کیا ہے پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَقُولُوا إِلَّا الْحَقُ قرآن حق علاوہ کچھ بیان نہیں کرتا وہ حقیقت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے حقیقت میں واقع ہوا ہے وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَقُ إِلَّا إِلَّا الظَّلَال اور حق کے بعد فقط فقط ذلال ہے یعنی اگر حق نہیں ہے تو یا باطل اور ذلال اور گمراہی ہے اس لئے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کریم میں یہ چیز حقیقت یا حق نہیں ہے ہر شئی قرآن کی حقیقت اور حق ہے یہ ہمارے پاس دوسری صفت مکمل ہوئی تیسری صفت دیکھیں وہ ہے صفت تربیت اخلاقی قرآن کریم کے پیش نظر اخلاقی تربیت ہے وہ امتوں کی قوموں کی معاشروں کی قرآن کریم اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے اس ٹوپک کو بھی ہم طویل نہیں لے کے جائیں گے مختصر لیکن یہ قرآن کے تمام واقعات سے آشکار ہوتا ہے اخلاق اور آداب میں فرق ہے آداب انسان کی ظاہری عمل کا نام ہے اور اخلاق سے مراد انسان کے باطن کی صورت اور سیرت ہے یعنی باطن کی نشنما کو کیا کہتے ہیں اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا مبعوث کیا تاکہ مقارم اخلاق کی تکمیل ہو جائے وہ کامل ہو جائے مقارم اخلاق یہاں بھی ہمیں یہ بات سمجھائی اخلاق ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو کامل کریں کمال انسان کو کس سے حاصل ہوگا اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوگا اخلاق کونسا حاصل کریں اخلاق الہی ہمارے پاس اخلاق حسنا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اخلاق تعالیم دیئے ہیں وہ حاصل کریں یہاں پہ صرف ایک نکتہ ذکر کر کے اس نکتے کو بھی ختم کرتے ہیں کیونکہ چار نکات ہم نے پڑھ رہے تھے خصوصیات کی اعتبار سے اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اغراض اور مقاصد کو شروع کریں گے اخلاقی تربیت میں یہ پہلو مد نظر رہے کہ انسانی نفس کے اندر فقط اور فقط وہ شئی اخلاق کہلاتی ہے جو انسان سے ارادے کے ہمراہ آسانی سے صادر ہو جائے ارادہ کریں اور وہ انجام پا جائے جس میں انسان کو بہت زہمت اور صعوبت اختیار کرنے پڑتی ہے وہ اخلاق نہیں کہلائے گا چاہے اخلاق حسنہ ہو یا سیئے ہو چاہے اچھا اخلاق ہو یا برا اخلاق ہو مثال کے طور پر بعض اوقات انسان ایک نیکی انجام دینا چاہتا ہے اس میں دیکھتا ہے اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی کسی قسم کی اسے مشکل پیش نہیں آتی وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ صادر ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک طالب علم کا نماز پڑھنا نماز پڑھنا اسے آرام سے صادر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے وجود میں اس اخلاقی تعلیم کو اجاگر کیا نماز پڑھتا ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی یا یہ کہ عدب احترام کرنا کسی کی عزت کا خیال کرنا احترام کرنا اب یہ احترام کرنے کے وہ نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ یار میں اس کی حد کے حرمت نہ کروں اس کی توہین اور احانت نہ کروں وہ صرف یہ ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا احترام بجا لاتا ہے لیکن بعض افراد ہیں ان کے لئے یہ بہت سخت ہوتا ہے وہ کسی کا احترام کرنا چاہے تو اپنے غصے کو قابو کرنا پڑتا ہے ادھر سے حسد کو قابو کرنا پڑتا ہے اپنے نفس پہ خوب پریشر اور دباؤ ڈالنا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنے زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یہ اخلاق نہیں کہلائے گا عمل صالح کہلائے گا لیکن اخلاق نہیں کہلائے گا اخلاق کب کہلائے گا جب ارادہ کرتے ساتھ ارام سے عمل صادر ہو جائے مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دی جاتی ہے آپ نے دینی امور میں پیسہ خرچ کرنا ہے اب دینی امور میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان پانچ منٹ لگا دے یا چار منٹ بعض کو تو کئی دن لگ جاتے ہیں اب اس کے پاس رقم موجود ہے مثال اگر ہزار روپے موجود ہیں تو سو روپے آ تو دینی امور میں خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ہزار وسوسیں آئیں گے یار پتہ نہیں وہ کہاں پہ خرچ ہوں سو روپے کا تم اتنے پیسے دے رہے ہو کوئی اور یہ پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا آج تک کبھی طالبیم نے بھی پیسے دیا ہے اس نے تو لینے ہوتے ہیں تو تم دینے کے چکروں میں پڑھے ہوئے ہو تو سب سے احمق انسان تو تم ہوئے اب اس طرح کی وسوسوں میں گھر جاتا ہے وہ لیکن اگر اخلاقی قوت اسے حاصل ہو تو فورا جیسے ہی ارادہ کرے گا جیب سے نکال کے فورا دے دے گا آپ میں ملحظہ ہے کہ جیسے یہ اخلاق یعنی اخلاق سخاوت اور جود و سخاہ حاصل نہیں ہیں یہ اخلاقی صفت کا مالک نہیں ہے تو وہاں پہ اس کے وجود سے فورا پیسے نہیں نکلیں گے اللہ کی راہ میں فورا مال خرچ نہیں کر پائے گا لیکن جس انسان کا نفس جو ہے وہ جود و سخاہ کا مالک ہے اس سے فورا نسانی سے نکل آئیں گے اچھا اگر کوئی شخص وہ ایک گھنٹے کے بعد آخر لڑ لڑ کے اپنے نفس میں خوب لڑائی کرے اور پھر دے دے سو روپیہ آخر یہ نیکی انجام پائی یا نہیں پائی یہ نیکی ہے لیکن اخلاق نہیں کہلائے گا یہ اخلاق حسانہ کی مثالیں تھی اسی طرح اخلاق سے یہ آ ہے بعض وقت ایک برائی انجام دیتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی وہ ارادہ کرتے ہوئے برائی صادر ہو جاتی ہے اس سے مثلا اسے گالی دیتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی وہ ارادہ گالی دینے کا کرتا ہے زبان سے گالی صادر ہو جاتی اسی طرح اسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی وہ ارادہ کرتا ہے ظلم اس سے جنم لے لیتا ہے یا فہاشی کی چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں اسے مشکل ہی نہیں پیش آتی وہ ارادہ کرتا ہے اور فوراں فہاشی کی امور اپنے سامنے رونما کر لیتا ہے اور اس سے کو مشاہدہ کرتا ہے لیکن بعض انسان ہیں وہ کئی دفعہ سوچتے ہیں یا کروں یا نہ کروں بلاخر ہو جاتا ہے اب یہ جب ہو گیا تو یہ مشکل سے ہوا یا نہیں ہوا مشکل سے قدرے ہوا تو یہ اخلاق سیعہ نہیں کہلے گا اگرچہ گناہ ہے لیکن اخلاق سیعہ نہیں کہلے گا پس اس سے ہمیں یہ پتا لگا اخلاق اصل میں انسان کا وہ حقیقی وجود ہے جو اس کا ابھی اختیار کیا ہوا ہے اگر برائیاں اندر زیادہ ہیں تو اس کی حقیقت برائی ہے اور اگر اچھائیوں اخلاق کی صورت میں موجود ہے اخلاق کے مرتبے پر اچھائی ہیں جو اخلاق کے مرتبے پر اچھائیوں نہیں پہنچی وہ قطن انسانی وجود کا حصہ نہیں کہلائیں گے انسانی وجود کا حصہ کونسی اچھائیاں بنتی ہیں کہ جو اخلاق کے مرحلے پہ پہنچے سوال ادھر ایک عادت ایک عمل یا ایک صفت چاہے وہ حسنہ ہو یا سیئے ہو وہ اخلاق کب بن جاتی ہیں سوال واضح ہوا اخلاق کب بن جاتی ہیں یعنی میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اندر شجاعت آجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر جود و سخہ آجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر صبر و شکر آجائے توقل کی صفت آجائے کہی ایک لمبی تعداد ہے اخلاقی حسنہ کی یا اخلاقی صحیحہ سے میں جاتوں کہ چھٹکارہ ملے ابھی چپک گئے ہیں سستی میرے وجود کے ساتھ چپکی ہوئے سستی انجام دیتے ہوئے کوئی مشکل ہمیں پیش آتی ہے یا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے ارادہ کافی ہوتا ہے ہمارے لیے اسی طریقے سے ذمہ داری سے نگاہیں چرانا ذمہ داری کو انجام نہ دینا کوئی مشکل پیش آتی ہے یا ایک سیکنڈ میں ہی ہمارے لیے ارادہ کرتے ہیں ذمہ داری سے کنارکش ہو جاتے ہیں چاہتا ہوں کہ یہ والی آدات مجھ سے چھٹ جائیں یعنی یہ والی اخلاق آدات اور اخلاق میں فرق ہے آدت بدون ارادہ صادر ہو جاتی ہے اخلاق بدون ارادہ صادر نہیں ہوتا یہ احساسی فرق ہے عادت جو ہے مثلا آپ بیٹھے ہیں سگرٹ کا کوئی عادی ہے اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کتنے سگرٹ پی گیا وہ بدون ارادہ تینشن ہوگی تو بدون ارادہ سگرٹ پیتا چلا جائے گا اسی طرح اگر کسی کو عادت ہے سوچتے ہوئے داری کے بالوں کو حرکت دیتا ہے یا سر کے بالوں کو حرکت دیتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوگا وہ یہ کام کرنے لگ جائے گا عادت میں ارادہ ہمیشہ شامل نہیں ہوتا لیکن اخلاق بدون ارادہ جنم نہیں لیتا وہ ارادے کا محتاج ہے اسی لئے قیمت ہے اخلاق کی لیکن سوال اخلاق میں جو برے اخلاق ہمیں چمٹ چکے ہیں کیونکہ تربیت کے ایام میں ہم متوجہ بھی نہیں ہوئے کسی نے بتایا بھی نہیں ہمیں زمانہ در زمانہ برے برائیوں کو انجام دیتے گزر گیا اور وہ اب ہمارے نفس کا حصہ بن گئے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں ایک طرف اخلاق حسنا کیسے حاصل کریں اور ایک طرف اخلاق سیئے آسے کیسے دور ہوں کیونکہ انسان کو اللہ نے اسی لئے اس دنیا میں بھیجائے ہم اس دنیا کے اندر نہ کھانے کمانے آئے ہیں نہ اس دنیا میں گھر بنانے آئے ہیں نہ بچے پیدا کرنے آئے ہیں ہم اخلاق کو حاصل کرنے ضرور آئے ہیں اس لئے اگر ایک تالویل سال حسال مدارش کی دنیا میں زندگی بسر کر جائے اخلاق حسنا کا اصلا علمی نہیں ہوا اور نہ وہ اخلاق حسنا میں سے کچھ اس نے اپنے نفس کا حصہ بنایا واقعا خسارے میں ہے وہ بہت زیادہ خسارے میں ہے لیکن سوال یہاں پہ رہ نہ جائے اس کی اوپر دکت کریں کہ اخلاق کی حد تک ایک عمل میرا حصہ نفس کا حصہ کب بنے گا مثلا نبی جیساں ہمارا وجود بنتا ہے نا جسم کا جسم کا وجود کب بنتا ہے کہ اس کے ذرات آستا آستا ایک جمع ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے نفس اور باطن کا بھی وجود بن رہا ہے نفس اور باطن کا وجود اخلاق سے تشکیل پاتا ہے اگر اخلاق سیئے ہوگا تو انتہائی خطرناک چیز بنے گا وہ اگر اخلاق حسنا ہوگا تو انتہائی خوبصورت چیز وہ بنے گا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سوال میں اس لئے تقرار کروں کسی کے ذہن میں یہ سوال باقی رہ جائے جواب وہ ہمیشہ پا لے گا یعنی اگر عمل سالح میں اور اخلاق میں فرق ہے کیونکہ عمل سالح کا دائرہ وسیع ہے وہ اخلاق کو بھی شامل ہے اور غیر اخلاق کو بھی شامل ہے تو اگر یہ ہم فرق کرتے ہیں کہ اخلاق آپ کہتے ہیں کہ ارادہ کرتے سات عمل کا آسانی سے صادر ہو جائنا اسے اخلاق کہتے ہیں تو اس طرح میں یہ زندگی میں بہت کم نیک آمال ہیں ایک کا دکہ ہی ہوں گے نیک آمال اور اگر اس کو کہتے ہیں تو برائیوں والے تو بہت سارے اخلاق سیئے ہیں ہمارا حصہ بنے خصوصاً سستی ہے سستی کاہلی ہے غفلت ہے ذمہ داری کا احساس نہ کرنا ہے کام کاج کی آدھی نہ ہونا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو معاشروں کو لگ جاتے ہیں انسان اسی فکروں میں لگا آتا ہے میں شراب تو پیتا نہیں ہوں نعوذ باللہ زنا بھی نہیں کرتا تو میں نیک پاکیزہ ہی ہوں جبکہ اس کی توجہ ان خطرناک امراض کی طرف نہیں جاتی جسے قرآن بار بار بیان کر رہے ہیں روایات بار بار بیان کر رہے ہیں کہ فراغت جرم ہے اسی طرح سے سستی فراغت سے مراجی ہے کہ فرصت بمانہ فرصت نہیں ہے فراغت یعنی فارغ پڑے رہنا یہ جرب ہے قرآن کی نگاہ میں سست اور قاہل پڑے رہنا پتہ ہے کہ یہ میرا کام ہے لیکن نہ کرنا سستی دکھانا اس میں یعنی کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کروں گا لیکن سستی جان کے سستی دکھانا جیسے ہمارے ادھر آپ نے دیکھوں گے بہت سارے امور اپنے ذاتی امور اس بندے کے حل نہیں ہو پاتے سستی دکھاتا ہے موقع حال سے نکل جاتے ہیں چیزوں کے سستی دکھانے کے وجہ سے ایسی طرح سے ایک ہمیں بد اخلاقی جو ہمارے نفس کو چمٹی ہوئی ہے وہ ہے کہ ذمہ داری سے غفلت برتنا پتہ ہے کہ ذمہ داری آئد ہوتی ہیں لیکن کون یار اسے انجام دے کس نے یہ کام کرنا ہے جان کے غفلت برتتے ہیں لیکن ادھر اب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں سوال ابھاروں اخلاق حسنا ہو یا سیئے آ ہو اخلاق کی سطح پہ ایک عمل کب پہنچتا ہے اخلاق کی سطح پہ ایک عمل اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تکراراً انجام نہ پائے ہر وہ عمل جو ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے وہ ایک خاص مدت کے بعد انسانی وجود کے اندر صلاحیت اور قابلیت عملی طور پر اختیار کر لیتا ہے ہر عمل جو تکراری طور پر انجام ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے ہر عمل جو ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے اور مسلسل انجام پائے اور مسلسل انجام پائے وہ عملی صلاحیت اور قابلیت کے طور پر عملی صلاحیت اور قابلیت کے طور پر نفس انسانی میں جنم لے لیتا ہے نفس انسانی میں جنم لے لیتا ہے اب قرآن کریم معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے اخلاق حسنہ کا معاشرہ ایک معاشرہ جس سے ارادے کے حمرہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید برپا ہو ارادے کے حمرہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی اس معاشرے سے جنم لے ارادے کے حمرہ کفر اور شرک اور فزق اور نفاق کے خلاف مبارزت اور مقابلہ اور ٹکراؤ جنم لے امر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر ارادے کے حمرہ جنم لے اللہ تعالی ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے اس طرح کے معاشرے کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قصص قرآنی رکھی ہے اس لیے جتنے بھی قرآن کریم کی قصص ہیں اس میں آپ کو یہ اخلاقی تربیت نظر آئی گی حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو زمین کی اوپر آنے سے پہلے خلقت آدم سے تعلق رکھتا ہے وہاں پر بھی اخلاقی تربیت کے نکات ہیں اور وہ کیا ہیں ابلیس نے کیا کیا تکبر کیا ابلیس نے کیا کیا وہاں پہ غرور کیا اسی طرح سے حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے حسب نظر آتا ہے اسی طرح سے حرص اور لالچ ہمیں دکھائی دیتا ہے ان واقعات میں قرآن کریم یہ تربیت انسان کی ان واقعات کے ذریعے کرتا ہے ان تین خطرناک امراض سے نجات حاصل کرو یہ اخلاق سیئے آنا بن جائیں اگر کبھی کبھی انجام پاتے ہیں بڑی زور زبردستی سے انجام پاتے ہیں تو تب بھی گناہ استغفار کرو اور اگر مسلسل انجام پاتے ہیں پھر تو انسان خطرے میں ہے ابلیس تو اس لیے بنا کے وہ تو تکبر کر گیا وہ تو ابھی بھی تکبر کے مرحلے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے وجود کا حصہ ہے تکبر اس کے وجود کا حصہ ہے حرص لالچ حسد یہ اس کے وجود کا حصہ ہے یہ حضرت آپ نے ملائزہ کیا کہ اس واقعے آدم ملائزہ اسی طرح آ جائیں آپ کو یہ اور واقعہ لے لیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں اس میں آپ کو اخلاقی تربیت نظر آئے گی حضرت شعب علیہ السلام کا واقعہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم اس کے اندر مثلا شرک بھی تھا اس کے اندر کفر بھی تھا اس کے اندر حجت الہی نبی خدا کو جھٹلانا بھی تھا لیکن ناب طول میں کمی بیشی بھی کرتے تھے یہ جو ناب طول میں کمی بیشی کرتے تھے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے تجارت قرآن نے آکے ذکر کیا کہ یہ جو ناب طول میں کمی بیشی کر رہے ایک تو اقتصادی نظامی سے خراب ہوتا ہے دوسرا معاشرہ ایک مرض کا شکار ہو رہا ہے اور وہ ہے مرض حرص لالج خودغرزی خودغرزانہ معاشرہ بن رہا ہے لالچی معاشرہ بن رہا ہے یہ لالچی معاشرہ یہ ہلاک ہلاک کر دے گا دیگر افراد کو جیسے اس وقت دنیا کی ریاستوں میں ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کو جو مرض لگا ہوئے وہ یہی ہے جو آتا ہے منصب اور اقتدار پہ وہ آکے ادھر کرپشن اور خیانت کرتا ہے کیونکہ مریض معاشرہ ہے قرآن کریم ان معاشروں کو آزاد کرانا چاہتا ہے ان امراض کے قید خانوں سے نیازہ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا یہ تیسرا نکتہ کہ تربیت اخلاقی یہ واقعات جتنے بھی ہیں ان میں کون سا پہلو پایا جاتا ہے مشترکہ طور پر تربیت اخلاقی اس لئے آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں آپ تربیت اخلاقی کا پہلو اس سے بیان کر سکتے ہیں آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں آپ اس سے زندگی کے مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے میں رہنمائی اور ہدایت کو بیان کر سکتے ہیں آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں وہ حقیقت رکھتا ہے خارج میں اور رنما ہوا ہے اور اسی طرح آخری اس کا حصہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کا ہونا کہ قرآن کریم نے کئی حقائق ذکر کیے ہیں کائنات کے قرآن کریم نے قوانینِ الہیہ کو ذکر کیا ہے شریعتوں کے احکام قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے یہ جو معارف ہیں ادر حکمت سے مراد معارفِ قرآنی ہیں قوانینِ قرآنی ہیں جو انسانی معاشروں کی اوپر حاکم ہے سننِ الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ قرآن کریم کے تمام قصص میں آشکار ہے کہ اس میں معارفِ الہی بھی پائے جائیں گے اور سننِ تاریخ و سننِ الہیہ کے موضوع کی جھلک بھی اس میں آپ کو دکھائی دے گی ہر قرآن کریم کا واقعہ ہر قرآن کریم کا قصہ یہ چار مشترکہ خصوصیات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اغراض اور مقاصد کہ اللہ نے آخر کیوں یہ واقعات بیان کیے اس پہلو کو رکھیں گے کہ رسولوں کی رسالت یا انبیاء کی نبوت کا اس بات کہ وہ حق کے اوپر تھے اور وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حقانیت رکھتا ہے میں صلی اللہ علیہ وسید محمد وآلہ طاہرین